قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤں قائم ذات سے محبت کرنی ہے اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے کیونکہ موت ہر کسی در تو لگتا ہے نا کیونکہ ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے تو کہتے ہیں تو کیا مطلب بس موت کا میں نے کہا نہیں زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے زندگی کا شکر ادا کرنا ہے موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا بلائن نہیں بنانا یہاں کا پہلے یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو کرنے والے کام ہے کر ڈالو اور خوشیاں سکون آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی دینے سے ملتی جب آپ دینا شروع کر دو کہ اس دن میں ایک آوڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوئس ہے تو بائی چوئس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاوں میں وہ ایک شخص ان کے پاس گئے کہ بڑا پریشان ہوں حل بتائیں تو کہتے ہیں آسان حل ہے کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے لیکن ایک شرط ہے اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا دو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی اور وہ جو میری دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لئے مخلص نہیں اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچا ہے اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا اللہ نہیں بنایا نا اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی قدر جا کے ہمیں تو یہ بس اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے تو ہم روح اور جسم کی کامبینیشن ہے آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا جتی بھی مسلم جو حکیم تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے جسم اس کو فالو کرتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے لیکن روح سٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے اب یہ ریسرچ ہے تین دن کا فاقع تین دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبیلائزیشن ہوتی ہے اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے یہ سٹیم سیل موبیلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے اٹوفیجی دوہزار سولہ یا سترہ کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے اور خیال بھی ایک خوراک ہے صرف رسک کھانا پینا تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں منفی 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 وہ تھوٹس بکم ٹھنگز یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگٹیو ہو جائے تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے اور گناہوں کے اثرار اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے لیٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے نافرمانی کے اور آج کل جس جس طرح کہ گناہ اللہ ماف کرے آگے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے سکرین پہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی اس کو گلیمرائز کر دیا انسٹیٹوشنالائز کر دیا پون انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آگئے ہیں تو یہ اٹال پروفز کے روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کرتی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں محران ہوا کہ وہ اس کو سمہا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو ان کو سمجھانا ہے کہ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رسک دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے ہماری آنکھوں کے لیے بنائی اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے عمل اس کے بعد دیکھیں کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا تو آپ دھونڈ کیا رہے ہیں اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دھوڑتا ہے تو اگر آپ زیادہ اس کو فیٹ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے اور پھر لوگ آ رہے ہیں اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفورجنٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو ہیلڈی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک элемент برکت کی اوپر ہے کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کی اوپر ہیں تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پوزیٹیو یعنی سپورٹس کی طرف آؤ دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے جب سپورٹس ایکٹیوٹیز میں آئیں گے اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ definitely وہ نکل آئیں گے اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہے کی نہیں لیکن میں کری دیتا ہوں کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست ہیں تو اس دن کال آئی تو گلا کہ ملتا نہیں ہے تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں میں کہا بچے بڑے ہونے کو آگئے اور ہمیں کوئی نہیں پتا تو غفلت ختم ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے میں نے کہا نہیں بھئی میں اپنے آپ کو شاید اتنا سٹرانگ نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے سنگت میٹر کرتی ہے تو یہ بچوں کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو اگر وہ پوزیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سیگنلز بھیجتا ہے آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی اردگرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے اس محول سے اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوسٹ سبر پر آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں ہے اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں وہ ایک شیر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباسے بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے قیامت وردن وہ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگے کہتے ہیں نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا تو یہ بس ساری ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر کہ پہلے خود سے شروع کرو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور جب پراپر آپ اس کی اوپر آجاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک انوے کرو مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالونگ ہے اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بیلڈنگ ٹوٹل باڈی بیلڈنگ کوئی اس کے علاوہ تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالونگ ہے اور یہ تو کیسے نہیں آئے آپ کے پاس اب یہ آپ کی اوپر ہے بلکہ نسبت کی اوپر میں بات کرلوں کہ میں رات کو اٹھا یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے تو مجھے بہت بھوک لگی اب میں نے انٹینشن ہی نہیں لیکن میں نے تین خجورے کھا لی صحیح تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا صحیح تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائیٹ کی اوپر بات ہو رہی تو وہ بڑے تھے عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خجورے پوری خوراک ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ تین خجورے لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی آپ نے آنے کے بعد آپ نے جب یہ بول دیا تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہدایت کیا ہے ہدایت یافتہ سے تعلق ہمارے سارے مسئلے ہل ہو جائے اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے ہم عملی محبت مطلب صرف محبت نہیں عملی محبت دشمن کو معاف کرنا ہے اسی طرح سے ہر پریشانی اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتیں نہیں ہیں تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی